اگری کروں یا نہ کروں پر میں صرف ان کی ان کی نظر دھڑانا چاہوں گا کہ ہم جو اوتھ لیتے ہیں ہر منسٹر ایک اوتھ لیتا ہے پرائیم منسٹر ایک اوتھ لیتا ہے اور اس اوتھ میں کیا لکھا ہوا ہے اس اوتھ میں لکھا ہوا ہے کہ ہم نے شفافت سے اپنا کام کرنا ہے تو اگر کوئی منسٹر یا کوئی ایڈوائزر کوئی بھی کام کرتا ہے جس میں اس پہ انگری اٹھائی جا سکتی ہے میں سمجھتا ہوں سپیکر صاحب بہت سی چیزیں ہو رہی ہیں دنیا میں پاکستان میں ڈالر اوپر جا رہا ہے نیچے جا رہا ہے سٹاک ایکسچینج سے پچاس بلین ڈالرز جہیں وہ غائب ہو چکے ہیں لوگوں کی نقصان ہو گیا ہے پانی جس طرح سندھ کے لوگ رو رہے ہیں پانی کے لیے ڈیلٹا کے لیے جو میری بیٹی بول رہی تھی آپ کے سامنے بی بی مریم وہ یہ تھا کہ ڈیلٹا آپ سمجھتے ہیں کیا ہوتا ہے جہاں پانی سمندر سے ملتا ہے وہ ڈیلٹا ہے اس ڈیلٹا میں ہمیں میٹھا پانی چاہیے تاکہ اس ڈیلٹا کو ہم سنبھال سکیں پھر مچیاں ہو سکیں پھر وہ سمندر کو پیچھے بھی بیج سکیں اس وقت نو لاکھ اکر زمین جو ہے وہ تھٹے میں سمندر آگے آگے ہے برباران اس کے لیے ہم کوئی کام کر رہے ہیں انشاءاللہ اس پہ ہم کام کریں گے اور ضرور اس کو سنبھالیں گے تو سیکنڈ تینک جو میری بجے سنائی دے رہی ہے اور سب پارٹیز بھی سوچ رہیں ہیں کہ نیپ کے چیئرمن کے پاس جائیں پی نیپ کے چیئرمن کے پاس تم لوگ جاؤ گے کیوں نیپ کے چیئرمن کو پارلومنٹ کے سامنے حاضر ہونا چاہیے اور یہ دوستو میری بات نہیں ہے میں نے تو بڑے نیپ دیکھے ہیں اور میں دیکھتا رہوں گا یہ تو مسئلہ ہی نہیں ہے بات یہ ہے کہ جس دن آپ کو بلائے جائے گا تو پھر کیا ہوگا مسئلہ یہ ہے تو مجھے آپ کا غم ہے نا وہ زیادہ ہے اپنا نہیں ہے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم نے ہی پارلومنٹ کو عزت دینی ہے ہم نے اپنی پارلومنٹ کو مضبوط کرنا ہے جتنا ہو شکا ہے میرے ہاتھ میں ہے میرے طاقت پہ تھا پولٹیکلی میں کرتا آیا ہوں اور اب بھی میں پارلومنٹ کے لیے جمہوریت کے لیے ہی کام کرنا چاہتا ہوں